المسائل الثلاثہ تین مسئلے المسئلہ الاولا ان اللہ سبحانہ وتعالی لابد ان يفرد بتوحید الربوبیہ و بتوحید الاسماء والصفات سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو توحید روبیت اور توحید اسماء و صفات میں تنہا اکیلا ماننا المسئلہ الثانیہ فيها افراد اللہ سبحانہ وتعالی بالعبادة لا يعبد الا اللہ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو عبارت میں جیسا کہ کہا گیا وندنا میں آرادنا میں تنہا اور اکلا واننا اس کے علاوہ کسی کی آرادنا نہ کی جائے وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ نُشْرَخْبَهُ أَحْدْ كَائِنًا مَنْكَ نَبِي وَالِي جِنِّ صَالِحْ مَلِكْ نَعَمْ اور اللہ کبھی بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے کہ اس کے ساتھ کسی اور کی بھی آرادنا اور وندنا کی جائے عبارت کی جائے چاہے وہ مانو ہو دانو ہو رسول ہو فرشتے ہو جو بھی ہو کسی کی بھی اللہ کے علاوہ عبارت نہیں کی جائے گی نعم المسئلہ الثالثہ لابد ان المسلم یتبرع من الشرکو اہلی تمیز عن المشرکین یبرع من الشرکو اہلی بالقلب اعتقاد ان کلمہ عن الكفار کفر اضلل باللسان ينصرح باللسان يقول ومانا من المشرکین بالجوارح لا يشارک الكفار في عیاد محتفالات اور جو تیسرا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسلم کو پرتیک مسلم کو چاہیے کہ وہ شرک تتہ شرک کرنے والے لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھے اس کے تیوہاروں میں نہ جائے اور اس کے جو وشیش دن ہوتے ہیں ان وشیش دنوں میں ان کے ساتھ شرکت نہ کریں اسی طریقے سے پرتیک مسلم کو یہ چاہیے کہ وہ ان لوگوں سے دوری رکھے اور ان کے کسی بھی طرح کے عمل میں شرک نہ ہو نعم کیفہ نتعامل مع غیر المسلمین مع الیہود مع النصارہ مع البوذیم مع اللہ غیر مسلموں کے ساتھ جیسے یہودی ہیں عیسائی ہیں یا اسی طریقے سے بہت دھرم کے باننے والے ہیں ہندو ہیں ان لوگوں کے ساتھ ہمارا کیسا برتاو ہونا چاہیے نعم انقسم الناس في التعامل مع غیر المسلمین الى طرفين ووسط ایک غیر مسلم کے ساتھ ہمارا جو برتاو ہوگا اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کئی طرح کے ہیں کچھ لوگ ہیں جو بہت تشدد کرتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو بالکل اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور ایک تیسری قسم وہ ہے جو بالکل اعتدال کے ساتھ چلتی ہے پہلی قسم یہ وہ لوگ ہیں جو کافروں کو غیر مسلموں کو قتل کرتے ہیں اس کو مارتے ہیں اور ان کو نقصان پہنچاتے ہیں اور دوسری وہ لوگ ہیں جن کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ غیر مسلموں کے ساتھ اس کے عید میں شریک ہوں اس کے ساتھ ہولی منایں اس کے تیوہاروں میں جائیں اس کا کھائیں پییں یعنی اس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ہم مسلم ہیں وہ غیر مسلم ہیں یعنی اس کے تمام چیزوں میں وہ اس کے ساتھ رہتے ہیں نعم الصحیح الوسط اور جو سب سے بہتر چیز ہے جو سرسریشت ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کے درمیان آدمی ہوں نفی لہم بالعہود نفی لہم بالعہود لا نتعاض لہم لا بالقتل ولا بالسب ولا بأخذ الاموام جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا نہ تو ہم اس کو ماریں گے نہ اس کو قتل کریں گے نہ اس کے نقصان پہنچائیں گے یہ ہمارا شیوہ نہیں ہو اور ٹھیک اسی طرح ہم اس کے تیوہاروں میں شریک نہیں ہوں گے ہم اس کو اللہ کی طرف بلائیں گے اور ان کو ہم نصیحت کریں گے اور ان کو ہم ڈرائیں گے کہ اگر تم اسی حال پر مر گئے تو تم ہمیشہ ہمیشہ نرک کے بھوگی بنو گے اور نرک میں رہو گے اور ہم یہ کہیں گے کہ ہم آپ کے لئے بھلائی چاہتے ہیں آپ کی بھلائی میں ہم یہ کریں کہ آپ دین اسلام کو اختیار کر لیں اس کو قبول کر لیں تاکہ آپ سورگ واسی ہو جائیں سورگ میں آپ کا ٹھیکہ نہ ہو